اسلام علیکم دیسی پولٹری میں خوش آمدید جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے گرمی کا سیزن شروع ہو گیا ہے ہر جاندار چائے انسانوں چرین پر ان سب کی خوراک میں تھوڑی تبدیل ہی آتی ہے گرم تاثیر والی چیزوں سے تھنڈی تاثیر والی چیزوں پر آنا تھنڈے پانی اور مشروع بات کا استعمال کرنا آپ کے حازمے کو تھوڑا ایفیکٹ کرتا ہے اور بہت سے جراسیم کی وجہ سے اکثر ٹائریا اور مختلف قسم کی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں اور خاص طور پر پولٹری برڈز میں نقصان کا باعث بنتی ہیں ہمواد کی صورت میں اور بیماری کی صورت میں ایسے کیسے میں آپ میٹونی ریزول فرمولی کی کوئی بھی میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں جیسے کہ فلاجیل جو کہ بہت ہی مشہور اور افیکٹیو میڈیسن ہے جو کہ بہت سے جراسیم سے آپ کے برڈز کو محفوظ رکھتی ہے فلاجیل برڈز کی جسم سے جراسیم کو ختم کرتی ہے اور ملٹیلٹی کو رکھنے میں مدد کرتی ہے میٹونی ریزول کو برڈز کے لیے آپ کیسے استعمال کریں گے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ فرمولا آپ کو الگ الگ ٹائپ میں دستیاب ہوتا ہے ٹیبلٹ کی شکل میں سیرپ، انجیکشن، پاودر، آنٹمنٹ یہ سب ٹائپ آپ کو دستیاب ہوتی ہیں اور سب کا طریقہ استعمال الگ الگ ہے یہ ایک بہت باثر دوا ہے اچھے ریزولٹ کے لیے آپ فیڈ میں مکس کر کے دے سکتے ہیں سانس تینے میں مسئلہ ہو گلہ خراب ہو اور خرخر کی آوازیں آئیں خونی پیچہ سو لوز موشن ہو برڈ کھانا کم کھائیں موہ کے اندر یا سکن پہ دانے ہو جس جسم کے کسی حصے پہ سوزش ہو آزمہ خراب ہو تو آپ برڈ کو فلاجیل استعمال لازمی کرو اگر آپ ٹیبلٹ استعمال کرونا چاہتے ہیں تو ٹیبلٹ کو آپ نے پہلے توڑنا ہے اس کا جو کرش بنے گا وہ آپ نے فیڈ بھی مکس کرنا ہے ہر دن دوٹ ٹائم آپ نے لکتار تین دنوں تک اپنے برڈ کو یہ دینا ہے اور اگر طبیعہ زیادہ خراب ہو تو آپ نے ہفتے سے دس دن تک یہ چیز استعمال کرانی ہے اگر آپ پاودر استعمال کرونا چاہتے ہیں تو پاودر کو پہلے آپ نے تھوڑے سے پانی بھی مکس کرنا ہے جو ایک مکسر تیار ہوگا اس کو آپ نے پانی کے ڈھنکر میں ڈالنا ہے دوز آپ نے اپنے برڈ کے مطابق رکھنی ہے جتنے آپ نے برڈز ہوں گے اس مطابق آپ نے ان کی دوز رکھنی ہے جیسے کہ اگر آپ نے ایک چمچ ایک لٹر پانی میں ڈالیا ہے تو باقی آپ نے جتنا بھی تیار کرنا ہے دس لٹر پانی 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 آپ نے تیار کرنا ہے وہ آپ نے اس کے مطابق کرنا ہے اگر آپ صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک چمچ یعنی کے پانچ سیسی آپ نے ایک لٹر پانی میں روزانہ اپنے برڈز کو دینا ہے اور یہ آپ نے ہفتے سے دس دن تک مدب ساتھ سے دس دن تک آپ نے اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروانا ہے اگر آپ ٹیبلٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیبلٹ کو کرش کر کے جو اس کے ٹکڑے ہوں گے وہ اپنے برڈز کو ڈاریک آپ ان کے موں میں بھی دے سکتے ہیں لیکن صرف بڑے برڈز کو یہ آپ چھوٹے برڈز کو بھی استعمال کرو سکتے ہیں لیکن پانچ سو گرام سے زیادہ وزن کی جو آپ کے بڑڈ ہیں ان کو آپ استعمال کرو سکتے ہیں آپ اس کو توڑ کے اس کا جو ایک مکچر بنے گا وہ آپ اپنے تقیباً دس سے پندرہ بڑڈ کے لیے آپ چار سو ایم جیولی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پاورڈر استعمال کرانا چاہتے ہیں تو یہ پاورڈر جو ہے پہلے جو پاورڈر کی بات ہو رہی تھی وہ آپ میڈیسن کو جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کو آپ توڑ کے پاورڈر بناتے ہیں یہ پاورڈر آپ کو ویٹنری شاپ سے ایک ساشے میں آپ کو ملتا ہے یہ آپ نے ایک چمچ ایک دیٹا پانی میں پلاسٹک گیٹنگر مکس کر کے اپنے بڑڈر کو دینا ہے 8 گھنٹے کے لیے اور لگتار 5 دنوں کے لیے آپ نے اپنے افیکٹیڈ بڑڈر کو دینا ہے اگر کوئی بڑڈ پیراسٹک پروٹوزوہ سے افیکٹیڈ ہو جس کو ہم سوکڑے بھی کہتے ہیں اس کیس میں بھی آپ فلیجیل استعمال کرواتے ہیں کوکسیڈیوسیس ڈائریا اور اینروی بیکٹیریا سے جو بھی بیماریاں آپ کے بڑڈ کو لاحق ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ فلیجیل استعمال کر سکتے ہیں اگر بڑڈ کو بھوک کم اور پیاس زیادہ لگے بیٹھے پتلیوں یا خون والیوں اور ایکٹیونیس بھی نہ ہو تو آپ بڑڈ کو فلیجیل استعمال کروائیں اگر بڑڈ کے جسم کے کسی بیسے میں سوزش ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے دانے وغیرہ ہوں گزرڈ پریونٹیکولس انٹسٹائن یا باقی اورگن صحیح طرح سے کام نہ کر رہے ہوں تو آپ فلیجیل استعمال کروائیں جو فارمر ازرات بھی فلیجیل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ فلیجیل کے استعمال سے تین دن پہلے اور اس کورس کو ختم ہونے کے تین دن بعد تک آپ نے کوئی بھی اور میڈیسن یا انٹی بیوٹیک یا ویکسین یا فلیشم غیرہ نہیں کرنی تاکہ جس مقصد کے لیے آپ فلیجیل دے رہے ہیں اس کی اثر پر زیری کم نہ ہو فلیجیل آپ ازرات بھی استعمال کروا سکتے ہیں جب آپ کی چکنز میں کیڑے ہوں گے تو گروت بھی اچھی نہیں ہوگی بھوگ بھی کم لگے گی وزن بھی کم ہو جائے گا سستی ہوگی پروڑکشن بھی اچھی نہیں ہوگی قوم یعنی تاج جو ہوگا اس کا رنگ پھکا پڑ جائے گا انڈوں کی کوالیٹی کم ہو جائے گی فیڈ جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی اور اگر کیڑے بڑھ جائیں تو بڑھ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض وقت تو یہ کیڑے انڈوں کے اندر اور باقی آرگان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں وہ ڈربے میں نمی کی وجہ سے ہوتے ہیں کوشش کریں ڈربے میں نمی کم ہو اور بستر یعنی زمین خوشکو تو گیسے جمع نہیں ہوں گی اور آپ کے بڑھ کو ایفیکٹ نہیں کریں گی یہ سب علامات ہوں اور آپ کے پاس کوئی اور ڈیوارمر نہ ہو تو آپ فیڈ جیل استعمال کر سکتے ہیں جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں فیڈ جیل کے حوالے سے سب مسائل کے لیے فیڈ جیل کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ از ای پریونشن کے طور پر آپ کو بھی کچھ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تاکہ یہ بیماری اٹیک ہی نہ کریں اچھا اور سیمکوش گھریلو آئٹم کو استعمال ملا کے فائدہ لے سکتے ہیں اور بڑھ کے ڈربے کو اندر اور باہر دونوں اطراف سے آپ کو سپری کر سکتے ہیں جو فارمر حضرات بھی ایسی ایکٹیویٹیس کرتے ہیں اور بڑھ کا خیال رکھتے ہیں وہ ایسی بیماریوں کی تکلیف سے اور میڈیسن کے خرچوں سے بچے رہتے ہیں یہ سب بیماری اٹیک تب کرتی ہیں جب آپ ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں لیے اچھا ایمیون سسٹم ہونے کے لیے اور سٹمک اور اچھی ایکٹیو رہنے کے لیے آپ بڑھ کو فلیجل استعمال کروا سکتے ہیں ٹیمپریجر بھی ایک بڑی وجہ ہے اکثر گرمیوں کے موسم میں صبح ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور رات کو ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ اس سال میں مبتلا ہونے کی اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت بڑھ کو اپنے تازہ پانی دستیاب کرنا ہے اور ٹیمپریچر اور ہیمیلٹی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اگر موسم بھی گرم ہو اور بڑھ جو پانی پی رہے ہیں وہ بھی گرم ہو تو بڑھ اپنا جسمانی درجہ حرارت برقرار نہیں رکھ پاتے اور آپ کو نقصان تا سامنا کرنا پڑتا ہے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو یہاں سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائٹ اور کمنٹ ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ والسلام